السلام علیکم ورحمت اللہ نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشة رضی اللہ عنہ انہا اشترت نمرکتاً فيها تصابیر قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم یدخل ما هذه النمرکة تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمين کے لئے لائق و زباہ ہیں درود و سلام نازلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و متحرہ پر درس کا موضوع نماز میں ہونے والی غلطی ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس میں تصاویر ہو تصویر والے لباس میں نماز پڑھنا اگر کوئی سکس ایسے لباس میں نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور ایسے تصاویر جس میں نقش و نگار ہو اس میں بھی نماز پڑھنا مکروح ہے عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا گدہ خریدا جس میں تصاویر تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے دروازے پر کھڑے ہوئے فَلَمْ يَدْخُلْ گھر میں داخل نہیں ہوئے آپ نے دیکھا گدے میں تصاویر ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بی عزوز متحرہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ گدہ ہے میں میں اگر گناہ کیا ہے میں نے جو گلتی کی ہے میں اس سے اللہ سے معافی مانگتی ہوں معافی چاہتی ہوں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہا ذہن نمرقہ یہ نمرقہ گدہ کس کے لئے ہیں عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ آپ کے لئے آپ کے بیٹھنے کے لئے تاکہ آپ ٹیک لگائے آپ بیٹھے اسی لئے میں نے خریدا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اصحابہ ہاظِہِ سُور يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُو مَا خَلَقْتُمْ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تصویر بنانے والے مورد بنانے والے لوگ قیامت کے دن کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اَحْيُو مَا خَلَقْتُمْ جو کس تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈال کر کے دکھاؤ اس کو زندہ کر کے دکھاؤ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ فِيهِ بَيْتًا فِيهِ سُور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں صورت ہو مورت ہو یا مورتی ہو یا تصویر والی فوٹو یا کچھ ہو تو اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا ہے بخاری کی روایت ہے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی پہلی بات کہ گھر میں جب بھی داخل ہو کوئی منکر چیز کوئی غلط چیز دیکھے تو فوراں ٹوکے دوسری چیز کہ یہ گدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خریدی گئی تھی یہ گدے کے لئے تھی لیکن تب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ جس گھر میں صورت مورتی ہو یا تصاویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے لیکن ان کے لا روح قبض کرنے والے عذاب دینے فرشتے تو داخل ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہم گھر میں تصویر رکھیں گے ہماری جان نہیں جائیں گی ہمہمیشہ جندہ رہیں گے ہماری موت نہیں آئے گی جہازہ ایسے تصاویر جس میں جاندار کی تصویر ہو زیروح کی تصویر ہو مخلوقات کی تصویر ہو تو ایسے تصاویر گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایسے تصاویر سے منع کیا ہے تو بدرجہ اولا مسجد میں ایسے لباس پان کر کے نماز پڑھنا بدرجہ اولا اور جائز نہیں ہے لہٰذا ایسے تصاویر میں نماز پڑھنا جس میں زیروح کے تصاویر ہو مورتی ہو تو ایسے تصاویر میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے نماز پڑھنے والے لوگوں کی نماز ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا وہ گنہگار ہوگا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ایک چادر پہن رکھی تھی جس میں لا اعلام کچھ نقش و نگار تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا لیکن نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ ایزہبو بقمیستی اب ایزہم کے پاس اس قمیس کو میرے اس چادر کو لے جاؤ اور جا کر کے اسے دے دو اور اس کی جو سادہ چادر ہے اس کو لے کر آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئنہا اسی لیے کہ اس چادر نے میری نماز کو غافل کر دیا ہے مجھے اس چادر کی طرف مجھے غافل کر دیا میری نماز اس کی طرف دھیان چلا گیا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ چادر میں نماز پڑھی اور جو نقص و نگار کے چادر تھے اس میں نماز نہیں پڑھی نقص و نگار چادر میں نماز پڑھنا صحیح ہے لیکن اگر اس میں اسی کی طرف اس کا دھیان چلا جائے تو اس میں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اسی لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لہٰذا اسے تصاویر والے لباس میں نماز پڑھنا منع ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ